بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا اسے بڑا ہی مزہ آ گیا اسے کام سے جانا تھا تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے موں میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موں بھر آیا کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے کتنا میٹھا ہے آج تک ایسا شہد نہیں کھایا وہ لوٹی اور شہد سے تھوڑا سا اور چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا عظم کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے اسے اور کھانا چاہیے وہ رکھی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے وہ چونٹی شہد میں غوتہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے پس جو بھی اس قطرہ شہد سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو بھی اس شیرنی میں غوتہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی تو اس دنیا داری میں رہتے ہوئے اس دنیا کے کاموں کو نمٹاتے ہوئے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ کچھ وقت کی ہی دنیا ہے اس دنیا میں ہم نے تھوڑا سا ہی رہنا ہے اس لیے اس میں اتنا مال اکٹھا کر کے اپنے آپ کو بھنسائیں مت اگر ہم اس دنیا میں بھنس گئے تو اس دنیا سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر کہہ دیا کہ جو قوم نہیں بدلتی اپنی قسمت نہیں بدلتے ہم ان کی قسمت تو اپنے آپ کو بدلیں اپنے زندگی کے میار کو بدلیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں خوشیوں کو لائیں غریبوں کی مدد کریں ناداروں کے مددگار بنیں یتیموں کو کھلائیں اور ان کے ننگے انگ دھانپنے کی کوشش کریں یہی تو زندگی ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس بات کو صدق جاریہ کے طور پر آگے بھی بڑھیں گے اجازت لینے سے قبل آپ سے ایک معدبانہ گزارش کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی اتنا ہی سپورٹ کریں جتنا آپ ہمارے پیج کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم مختلف ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جایا کرے اور آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ